موسیقی اکھلی شادف کے بیان پر تیخہ پلٹوار کرتے ہوئے انیل ویچ نے کہا کہ اکھلی شادف کو اب دھرتی خومتی ہوئے نظر آ رہی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے انہیں نظر آتا کہ بھاجپا نے اپنے کارکال میں کتنے کام کی ہیں ویچ نے کہا کہ جس بدماشی کو انہوں نے بڑھاوا دیا تھاج اسے یوگی آدھتناتی ختم کر دیا گنڈوں کی گنڈائی ختم کر دی ہے انیل ویچ نے دلی کے سیم اروند کیجریوال کو بھی آڑے ہات دراصل کیجریوال نے پنجاب میں آپ کو ایماندار پارٹی قرار دیا تھا جسے لے کر اب انیل ویچ نے کہا کہ دیش میں یہ پرچلن ہو گیا ہے کہ ویقتی خود کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط مانتا ہے لیکن سرٹیفیکیٹ جنتہ دیتی ہے سیلف سرٹیفیکیٹ کی راجشنیتی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہندوستان میں یہ ایک چلن ہو گیا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط مانتا ہے سرٹیفیکیٹ تو جنتہ دیتی ہے سیلف سرٹیفیکیٹ کی راجشنیتی میں کوئی جگہ نہیں ہے دیکھئے اکھلیش یادب جی کو درتی گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جب درتی گھوم رہی ہوتی ہے تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا ان کو نظر نہیں آتا کہ بیجے پی نے اس کاریکال میں کیا کیا کام کی ہے بیجے پی نے کتنے گنڈے بدماسیوں کو جو بدماسی کو انہوں نے اپنے سامنے میں بڑھاوا دیا تھا یہ اپنے آپ کو کہتے تو سماج بات نہیں پارٹی ہے پرنتو ہے جو گنڈا بات نہیں پارٹی ہے کرکچی ترکی پیوہوہ حل کے پہنچے کھیل راجے منتری سندیپ سنگھ نے لوگوں کی سمسیان سنی اور ضرورت مندوں کو چیک بھی وطرت کیا ہے جو میں نے اناؤنسمنٹ کر رکھے تھے ان کے چیکس کو آج وطرت کیا ہے اور ساتھ ہی کافی گاؤں کے میرے دورے ہیں تو آج لگاتار سارا دن میں حلکے میں دوروں پر ہوں اور یہی رہتا ہے کہ لوگوں کی سمسیان سنتا ہوں کیونکہ زیادہ ہم لوگ اکترت نہیں ہو سکتے کووڈ کے قارن لیکن پھر بھی لوگوں کے گھر گھر اور گاؤں جا کر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جو گاؤں کی سمسیان ہیں لگ لگ جو میرے پاس بھی آتے ہیں وہ بھی اور جو میں کچھ جا کر دیکھتا ہوں تو اس طریقے سے ان کے سمسیان جلدی سے جلدی دور کی جائیں اور جو ہمارے کرمچاری ہیں سرکاری کرمچاری ان کو پون پر یا ان کو چٹھی دورا ان کے لیٹر دورا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پروبلمز ہیں اس کو جلدی سے جلدی دور کریں ابھی سامنے جو چل رہا ہے جو ہمارے نومز ہیں کووڈ کو اس کو دیکھتے اس کو اسی طریقے سے گروگرام میں سی امنو ہرلال سے رانیلا گاؤں کی گرامیڑوں نے ملاقات کیا اور اس طوران انہوں نے سی امنو ہرلال کے سامنے اپنی سمسیان رکھی سی امنو ہرلال نے گرامیڑوں کی سمسیان کا جلد سمدھان کا اشراسن دیتے ہوئے تھا کہ چنتانہ گھریوں میں بیٹھا ہوں تارے خاتا جس پر رانیلا کے بزرگوں نے سی امنو ہرلال کو اپنا اشراست دیا اس طوران گرامیڑ بولے رام کرے اگلی بار یوے سی ام فیر آوے ماری تو اس نے سونی اور کسی نے نہیں ہمارے جو بھی کام آئے تو اپنی اپلیکیشن اپنی خود کی جے میں ڈال لی اور ہم کہہ رہے ہیں انہوں لے ہو جائے گا کام جاؤ جاؤ گا اتنا آپ کے پاس سندیس آئے گا ہم بہت بہت دنیاوات کردے ہیں ایسے مکھے منتری کا ایسے منوہ لالتی بہت بہت آگے جیوہ بھگوان ان کو عمر لگائی بڑے پیار سے ملے بڑے اجتماع سمان دیا اور جس کام کے لئے آئے تھے اس کو بھی کر دیا پردش پر میں اگنوڑی ورکرز اور ہیلپرز نے اپنی مانگوں کو لے کر ترپنوے دن بھی ہرتا جاری رکھی چرکی دازری میں گسانوں کی ترچ پر انیہ سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر ٹریکٹر یاترہ نکالی اور سرکار کے خلاف انوکہ پردشن کرتے ہوئے روش جتایا اس طوران آنگنوڑی ورکرز نے چرکی دازری کے لگو سچوالے پہنچ کر مکھے منتری کے نام ایسٹی ایم کو گیاپن سوپا آنگنوڑی ورکرز کی ٹریکٹر یاترہ کی پردشن کو دیکھتے ہوئے بھاری پولس کو تینات کیا گیا اس طوران ورکرز نے چیتابنی دی کہ ان کی لڑائی آرپار کی ہوکی پردش کے کئی جلو میں آنگنوڑی ورکرز نے دھرنا پردشن کیا کرنال میں اپنی مانگوں کو لے کر پردشن کر رہی آنگنوڑی ورکر کرنال کی سڑکوں پر اترین اور سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پردشن کاری محلاؤں نے سرکار پر زیادہ کلافی کا آروپ لگایا پردش بھر میں آنگنوڑی ورکرز اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار پردشن کر رہی ہیں پردشن کا آج بامنوڑی دن ہے اندولن جلتے ہوئے ایسے میں آج آنگنوڑی ورکروں کی طرف سے ٹریکٹر مارچ کے جریعے اپنا ویروت پردشن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکڑوں کی سنکھا میں ٹریکٹر جو آج مارچ نکال لے کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں اور ہزاروں کی سنکھا میں آنگنوڑی ورکر جو انٹریکٹر پر سرکار کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں مانگ یہی ہے کہ ان کو کرمچاریوں کا درجہ دیا جائے نیونتم ویتن دیا جائے ہمارے ساتھ یونین کی پتا دی کاری ہیں بزنیس رانہ ان سے جانیں گے کیا دیکھتے ہیں اب تک کے پردشن کے بارے میں آج کا پردشن کیا ہے آج کا جو پردشن ہے یہ ہمارا ٹیکٹر مارچ کا ہے اور آج پورے ہریانہ میں باون ہزار ورکر ہلپر ٹیکٹر مارچ کر رہی ہیں اور یہ ہم سرکار کو چیتانہ چاہتے ہیں ٹیکٹر مارچ کر کے کہ ہمارے کسان شاتی جو ہمارا گرامین تبکہ وہ ہمارے ساتھ ہے سرکار ہمیں اکیلا نہ سمجھے عام جنور عام پبلک بلکل عام جنتہ ہمارے ساتھ ہے تو جس طرح سے آج باون دن ہو چکے ہیں لگاتار آپ اپنے پردشن کا بھی مادھیم بدل رہے ہیں کل کالی جنوری کا پروگرام تھا آج ٹیکٹر مارچ کا ہے تو اب آگے کیا رنیتی رہے گی آگے جو ہماری رنیتی آج ٹیکٹر مارچ کا ہے کل ہمارے آس پڑوس گرامین سے سہر سے ہمارا پریوار ہماری فیملی ساری ہمارے ساتھ آئیں گی اور کل ہم پردشن کریں گے فیملی کو ساتھ لے کے آس پڑوس کو ساتھ لے کے تو جس طرح سے سرکار لگاتار پریاس بھی کر رہی ہے کئی دور کی باتچیت بھی ہوئی ہے لیکن کیا ہے کہ کچھ ورکروں کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا کچھ پدادی کاری ہٹائی گئی ہیں جو پدادی کاری ہٹائی گئی ہیں جو ٹرمینیٹ کری گئی ہیں وہ پورے ہریانہ میں سیکڑو ہماری آنگنواری ورکر ہلپر ہیں جو ٹرمینیشن کر دیئے اور فائر بھی جن کے خلاف ہو چکی ہیں اور ہماری بھی پانچ دنوری کو فائر ہو چکی ہیں اور یہ جو پوری ڈیٹیل سے ہماری بہن ار اوپر آنا جو جلہ کی پردان ہے وہ بتائیں گی جی تو آج کا پردرسن ہے لگاتار جیسے آپ کری رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ سرکار کی اس میں بدلے گی کچھ نہیں سرکار بدلے آنا بدلے لیکن ہم سرکار کو بجا کر چھوٹیں گے اتنے دم نہیں لیں گے ہم انہی کسانوں کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ سرکار نے ایک سال تک دمانکاری نیتیاں بھی اپنائی ہیں اور وہ ہی اب جو یا تنا آنگنواری برکروں کو دیری ایٹرمنیشن کر کے اور فائر کر کے ان سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ابھی ہمیں باون دن ہوئے ہیں آندولن کرتے ہوئے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ چاہے ہمیں اور باون دن ہو جائے لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں سرکار جو یہ دمانکاری نیتی اپنا رہی ہیں اس کو بند کریں اور جو ہماری مانگے ہیں ان کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں سمیہ رہتے بات کریں انہی تھا اس کا آندولن کا الگ الگ روپ ہوگا اور ہم اپنا آندولن اور بھی تیج کریں گے جس کی جمعہ داری پوری سرکار کی ہوگی جس طرح سے آندولن کی بات کر رہے ہیں لگاتار آندولن میں ہم نے کئی رنگ دیکھے ہیں آندولن کے کہ کرونا کال چل رہا ہے لیکن آج جو ستھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکڑوں کی سنکھیا میں مہلائیں ٹیکٹر پہ اتری ہیں کیا نہیں ہو سکتا کہ ان کا جیون جوکھی میں ہو سکتا ہے ایسا ہے سر جب کوئی مجدور یا کرمچاری یا کوئی ایسا کوئی تب کا آندولن کرتا ہے تب یہ کرونا کا آوالہ دے دیتے ہیں اور اب ان کا یوپی میں آندولن چلا ہوا ہے جگہ جگہ وہ چناؤ کے چل رہا ہے ان کا جگہ جگہ اور ریلیا کر رہے ہیں تب ان کا کرونا کہا جاتا ہے ٹیکٹروں کی سنکھیا دیکھئے اور آنگنوڑی ورکرو کی سنکھیا دیکھئے ہم ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کرونا کو بگانے والے ہیں نہ کی بلانے والے کرونا یوڈہ ہمارا نام ہے جو سرکار نے ہمیں دیا ہے کرونا یوڈہ کا نام ہم جو یہاں تک کی جان جوکھی میں ڈالنے سے نہیں ڈرتے سرکار جب پورا دیش گھروں کے اندر تھا تب بھی آنگنوڑی باہر تھی گھڑیوں میں اور اب بھی آنگنوڑی ورکری تو ہیں یہ کوئی باہر سے کوئی مئیلہ تھوڑی ہے تو بلکل دیکھئے جس طرح سے سیکڑوں کی سنکھیا میں آنگنوڑی ورکر اپنی مانگوں کو لے کر آج کرنال کی سڑکوں پر اتری ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ایک مہیلاؤں کو لے کر جوکھیم جرور نجر آ رہا ہے کیونکہ ایک ٹک 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 ٹرولی میں سیکڑوں کی سنکھیا میں مہیلائے ہیں جیسے میں حادثے کا خطرہ جرور ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے پردرسن جاری ہے اپنی مانگ پر آڑی گئے اور وہ کسی طرح کا جوکھیم اسے قرار نہیں دے رہی کرنال سے مہندر سنگھ ایڈیا نیوز ہریانا سونی پت میں سڑکوں کی بدحالی کو لے کر کانگریس پارٹی کے ویدائق اور میئر پاشدوں اور ستھانیے ویاپاریوں نے پردوشن کیا وہیں روح تک کالوں پر چونگی فلائیور پر بدحالی کو لے کر پتلا فکا کانگریس کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ سونی پت میں پرشاسن اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے وہیں بارباش شکایت کے باوجود بھی کئی مہنوں سے سدھ نہیں لی جا رہی ہے سونی پت نگر نکہ میئر نکھل مدان کا کہنا ہے کہ کام نہ کرنے کو لے کر ایک ویبھاگ دوسری ویبھاگ پر آپ ڈال کر کے پلہ جھاڑ لیتا ہے وہیں ویدائق سریندر پوار نے ایک سال سے فلائیور کے راستے کو ٹھیک کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرسہ میں کسانوں کا ویروت پردوشن جاری ہے اور کسان سنگٹھنوں نے پکا موٹ چا لگا کر برنالہ رول اسٹھیت لگو سچی والے میں دھرنا شروع کر دیا ہے شہنیوار کو دوسرے دن بھی کسان دھرنے پر ڈٹے ہیں اور دھرنا اس طل پر ٹرولیوں میں رہنے اور خانے کی ویوستہ کی گئی راشن سہیت انہی ضروری سامان لے کر جلے بھر سے کسان سرسہ کے لگو سچی والے میں دھرنا لگا کر بیٹھے ہیں دھرنے کی ادھیاکشتہ ہریانہ کسان منچ کے پردیشہ ادھیاکش پرالاد سنگھ بھارو کھیرہ کر رہے ہیں کسانوں کی نو سوتریں مانگے ہیں جنہیں لے کر دھرنا دیا گیا ہے اور پردشن کاریوں کی مانگ ہے کہ گلابی سنڈی سے خراب ہوئی نرمہ کا پاس کی فصل کا معافضہ جاری کیا جائے کسانوں کی ٹوویل کنیکشن جاری کیا جائے اور نہروں میں پہلے کی اتر ہے ہی پندرہ دن سچائی پانی کی ویوستہ کی جائے وردہ وستہ پینشن کاٹنا بند کیا جائے یوری آخات کی آپورتی سنشت کی جائے اور اسی کے ساتھ جب تک نو ستری مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں یہ آندولن جاری رہی ایچٹیٹ پرکشا کا ریزلٹ آ چکا ہے لیکن پرکشا کے دوران نکل کرنے والوں کے مشکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہریانہ ویدیال شکشا بوٹ نے ایچٹیٹ پرکشا میں نکل کرنے والے اب ابھیارتیوں کا کالا چٹھا بھی میڈیا کے سامنے کھولا نکل پرکشا ککش میں اپستیت نرکش بلکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے ابھیارتیوں کے کیس بوٹ نے اس پار بنائے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر 66 ابھیارتیوں کے کیس درج گئے یہ ابھیارتی سیڈ پدلتے ہوئے ایک دوسرے کی پرشنوں کو حل کرتے ہوئے کسی طرح سے کمرے میں اپستیت پرکش کی نظروں سے بچ گئے لیکن سی سی ٹی وی کی نظروں میں وہ قید ہو گئے 66 میں سے صرف ایسے آج ابھیارتیوں کو ویقت سنوائی کے بعد چھوڑا گیا جبکہ 58 ابھیارتیوں کا پیپر رد کر کے اور ایک سال کے لیے ایچ ٹیٹ پرکش سے باہر کرنے کا نرن لیا گیا فرید آباد کے امام الدین پور کے سرپنچ کے بھائی کا ایسا نام سامنے آیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں سرپنچ کا بھائی ایک دوست جو کی کمپنی میں ڈرائیور کا کام کرتا ہے اس کے نام پر ڈیپو لے کر اپنے بھائی کو چلانے کے لئے دے رکھا ہے آروپیہ کی کورونا کال میں سرپنچ کے بھائی نے نہ صرف گریب بی پیل لوگوں کے حق کا راشن ہڑپا بلکی بردھ لوگوں کے نام کا بھی راشن وہ ڈکار کیا کئی بار لوگوں نے پی ایم یوچنا کا مفت راشن دینے کی مانگ بھی کی لیکن وہ لوگوں کو یہ بات کہ پلہ جھاڑ لیتا کہ سرکار پیچھے سے راشن بھیجی نہیں رہی ہے ماملے کو لے کر خادی آپ پورتی ویبا کے عدھکاریوں کا کہنا ہے کہ جانج کے بعد کاروائی کی جائے گی پانچ کلو مل رہا ایک ایک ست ایس کتنے میمبر سات میمبر کب سے میمبر آپ کو یہ سات میمبر کا 35 کب سمی سمی کتنے دس سال تو ایک سنگل ہی ملتا آپ کو پردھام انتری یوزنہ جو ملنا چاہیے 35 ستر ہونا چاہیے آپ کائی مہینے جیسے ملتا ایک بار پیسے سے ملتا ملتا 35 کلو ہی ایک بار دیتا ہے ایک بار دیتا آپ کو پیسے سے سات سردس ہیں میرے پریبار میں جیسے زیادہ ہیں میرا اپنا ایک کارڈ ہے اس میں 35 کلو ملتے ہیں جو کہ سمتنگ دس سال ہوگئی 35 کلو ملتا ہرینا بجلی ویترن نکم نے سرکاری ویبھاگوں سے لینی ہے بار بار پتر لکھنے اور نوٹس پھرچنے کے باوجود یہ ویبھاگ بجلی نکم کو بھوکتان نہیں کر رہا ہے یونا نگر بجلی نکم نے نگر نکم سے سٹریٹ لائٹ بلوں کے روپ میں دو کروڑ روپے کی راشی لینی ہے اسی طرح پبلک ہیل ویبھاگ سے 9 روپے کی ریلوے سے 5 کروڑ روپے پنچائت ویبھاگ سے 52 لاک روپے بتایا جا رہا ہے کہ اس راشی کے لیے نکم کے روپے طرف سے ڈائریکشن تھی کی جتنے بھی ایکسین اینڈ اس سے ابو رینک کے آفیسرز ہیں وہ سبھی دو دو فیڈروں کو اڈاپٹ کریں ایک اربن کا اور ایک روڑن کا اس کے مطابق ہمارے یمنا نگر سرکل کے بھی آٹھ اربن فیڈر اور آٹھ روڑ فیڈر اس سے جو ہمارا لاؤس لیول ہے آج کی ڈیٹ میں جو فیڈر پہ چل رہا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اربن فیڈر کے جو سری آر کے خنہ جی آر کم بھو ایس سی ایم ایم ہے سر میرے پاس دو فیٹر ہے سر جس میں جگمیت سنگھ ایکس ایم 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 کے اندر ہیں سر دو ان کے پاس ہیں جی ایم 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 نو بی بجٹ کو لے کر کسانوں کا کہنا ہے بجٹ کسانوں دام ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ خات پیچ سستہ ہونا چاہیے اور کیا کچھ امیدیں ہیں بجٹ سے لوگوں کی سرابو بھی دیکھئے سرابو پیٹ پیٹ ہو ہیں سب لوگ پریشان ہیں ساری تیز دھاٹے میں جا رہے ہیں ہر طرح سے پریشان ہیں فتح باد میں چھوڑوں کا آتنگ تھملے کا نام نہیں لے رہا ہے چار مرلا کالونی سے موٹر سائیکل چوری کا معاملہ سامنے آیا جہاں دو بتماشوں نے پلک چھپکتے ہی بائیک چوری کی واردات کو انجام دیا چوری کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی پولیس چوروں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے